حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر انسان کی عزت شہرہ داولت خوشہالی موال داولت سب کچھ انسان کے وقت میں اوشیدہ ہے جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ سے یہ نیامتیں ساری چھین لیتا ہے اور ایسی عورت شعور کے بھی کبھی قدر نہیں کر سکتی ہے نمبر دو جو عورت جود بولتی ہو رسولی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو عورت جود بولتی ہو اس سے بھی کبھی شادی نہیں کرنے چاہیے ہر گناہ کی شروعات جود سے ہوتی ہے جس عورت کے اندر جود بولنے کی عادت ہو وہ کبھی اپنے شوہر کے سامنے کبھی سچ نہیں بولے گی اس طرح جوٹ کی بنیاد پر گھر کیسے بسائے گی اس طرح وہ صرف اپنی زندگی کو نہیں وہ کل پوری خاندان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے نمبر تین جو عورت اپنے سے سامنے والے عزت نہ کرے خکیر سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے عبزل اور عالی انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے لیکن جو اپنے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے سے کمزور یا گریب لوگوں کی عزت کریں جو عورت لوگوں کو خکیر سمجھتی ہے ان کی عزت نہیں کرتی ہے وہ شادی کے بعد کبھی بھی اپنے ہزبن کو عزت نہیں کر سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ویسے ہر مسلمان کی دعا